موسیقی کیسے ایک دس سال کا معصوم بچہ اتنا بڑا گینگسٹر بنا کہ اس کے نام سے بڑے بڑے نامی گرامی گینگسٹر بھی کامتے تھے پولیس اس کا نام سن کر تھانے کے دروازے بند کر لیا کرتی تھی کس نے اس دس سال کے معصوم بچے کو کلم پھینک کر بندوق اٹھانے پر مجبور کیا تھا یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جو گینگسٹر تھا نہیں گینگسٹر بنا دیا گیا تھا یہ کہانی دس سال کے اس معصوم بچے کی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بے گناہ باپ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا طاقت کے نشے میں چور ظالموں نے نہ صرف اس معصوم بچے کے باپ کو قتل کیا اس کی ماں اور بہن کو سرعام بے عزت کیا جو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے وہ معصوم بچہ ان ظالموں کے آگے ہاتھ پاؤں جڑتا رہا وہ ان سے اپنے نہ کیے گناہوں کی معافی مانگتا رہا مگر کسی نے اس پر رحم نہ کیا اس گاؤں کے لوگ جمع تو ہوئے مگر صرف تماشا دیکھنے کے لیے کسی میں بھی اتنی حمد نہ ہوئی کہ وہ ان ظالموں کو روک سکے پھر ظلم کی انتہا تب ہوئی جہاں ان ظالموں نے اس بچے کو بھی مارنا شروع کیا طاقت کے نشے میں چور ظالموں نے پہلے اس بچے کے دونوں گھتنوں میں کیل گاڑے پھر بھی سکون نہ ہوا تو ہتھوڑے کے پے درپے وار کر کے اس بچے کے دونوں گھتنے چکنا چور کر دیئے وہ بچہ تکلیف سے کر رہا تھا اور وہ زور زور سے مسکرا رہے تھے پھر اس بچے کو اٹھا کر گاؤں کے باہر سڑک کنارے درخت کے نیچے پھینک دیا گیا مگر وہ کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکے جس جگہ اس بچے کو پھینکا گیا وہیں سے ایک ڈاکٹر کا گزر ہوا اس کی نظر بچے پر پڑی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا اس کا علاج کرنے لگا وقت گزرتا رہا وہ بچہ صحت یاب ہونے لگا اس کے زخم برنے لگے پھر اس کی دونوں ٹانگیں نکارہ ہو چکی تھی ڈاکٹر نے اس کی دونوں ٹانگوں میں سریعہ تو ڈال دیا تھا مگر وہ بینہ کسی سہارے چل نہیں سکتا تھا بچے کی حالت بہتر ہونے پر ڈاکٹر نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا کس نے اس کا یہ حال کیا تھا ڈاکٹر کے سوال پر اس بچے نے آنکھوں میں آنسو لیے پوری کہانی سنا دی ظلم کی یہ داستان سنی تو ڈاکٹر نے فوری پولیس کو بلا لیا کہ اس بچے کو انصاف مل سکے مگر یہاں بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا پولیس آئی اس بچے کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی جھوٹے مقدمات بنا کر پندرہ سال کے لیے اسے جیل بیج دیا گیا اس کے بے گناہ باپ کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا تھا ماں اور بہن کو بے عزت کر کے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا اس کے گھر اور اس کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا یہ کہانی ہے تین سو بتیس دنی پر گاؤں اکبر علی کے دوست دس سال کے بیٹے کی جس کا نام عظیم تھا اور دنیا جسے جننو کے نام سے جانتی ہے موسیقا موسیقی